امدلی بٹ سونا چھاپ دیتے ہیں میں تو بس یہ کہوں گا کہ اس انڈسٹری میں there's only one like him and that is فہد مصطفی السلام علیکم آج فہد مصطفی ہماری ایک شیوز میں پہ آئے ہوئے ہیں تھوڑا سا اگر آٹ اف لائن یہ کوئی اس طرح کی بات کریں جو ہے کہ کرتے ہیں تو پلیز مائنڈ نہ کیجئے گا فہد کیسے ہیں آپ I love you so much I love you too بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ ایک کان میں ٹوٹی آپ نے لگئی ہوتا رہے ہیں oh I'm so sorry do you remember ہم نے ایک فلم کی ہم شوٹ کر رہے تھے اور the entire sequence we shot گاڑی میں ٹرکی میں اور جب ہم واپس آئے تو مجھے ریالائز ورک ہے ٹونی میرے کان میں جی and then we had to shoot the entire thing again so ہم نے نہیں کی تھی ہم نے بس ہم نے پیسے نہیں تھی ہمارے پاس جی ہم ہماری ساید کی پروڈکشن تھی آپ کسی اور سے confused کر رہے ہیں نہیں نہیں he's a good producer I love you my wife جی جی بالکل مائک قریب کریں you کر کے بول رہے ہیں is it okay نہیں آپ اچھے بولیں ہاں audio سیاری آپ کی اچھا فاہد سب سے پہلے تو بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آپ کو سب سے زیادہ شوق ہے مجھے گانا سننے گانا سننے yes directly آتے کے ساتھ ہی آتے ساتھ ہی بڈ صاحب جس شو میں کچھ نہیں ہوتا نا اس میں گانا سنننے کی فرمایش کی تمہارے شو میں ہے میں trust کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے اس میں ٹیبل ایک چٹی ٹیبل ہے اور دو لوگ بیٹھ کے بات کریں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اجالے دل کے پھیلے ہیں چلے آؤ نجانم چلے آؤ نجانم جگجید صاحب مر گیا ایکٹنگ کیوں اگر گانا اتنا اچھا گاتے ہیں آپ بھی گانا بہت چھا گاتے ہیں آپ ایکٹنگ کیوں کرتے ہیں نہیں میں تو گانا گاتے ہی نہیں تھا میں ریپ کرتا تھا چلو گانا بولتے تھے آپ لیے بات تو ایک ہی ہے یو بوئی تھا میں یو بوئی what happened then اگر کین فیمس یار ایکشلی بڈ صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے کام آپ کر لیتے ہیں آپ کو آتے ہیں میں کرکٹ بھی بھی بہت چھی کھیل لیتا ہوں میں شکل لیتا ہوں میں mistakesوں میں تیبل تین没事 بھی بہت چھ covenant میں میں بہت چھو سکتا ہوں اور ایسی کھیل سکتا ہوں کہ nigga اگر اس میں товخ آSchو میںittä تپDSا ہوں تو اگر goodiesくperformируu ممک Tage اب Basically موسیقی ہے لیکن ذو ذہنے ایک یادی اس دوارا ہے موسیقی ہے ہم نے جانتا ڈیوز 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 ہوتا ہے جو اید صلت کے لئے لیکن سنگم لا پیدا ہے کافی روندی لیکن میں وہ صلت کے لئے کتنا کرنے کا جنو restart سنتا ہوں م esteکس ایک بیستی نو نیکس پہلا ہے ہم جانتا ہے جنو آپ کتنا کرنے کا جنو موسیقی ہے موسیقی ہے جس جسس singing is تو مجھے پھر در لگنا شروع جاتا ہے because I'm no way near that جو talented لو like I hang out with Asim Azhar he is an amazing singer so جب وہ گانا شروع کرتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ achcha ٹھیک ہے let's stay quiet you know so I get reality check Nikash he up acting میں بھی کرتے anyway I actually wanted to know Fahad Mustafa the person the bachpana of Fahad Mustafa ak bhot ہمارے television کا بڑا نام Salahuddin صاحب اب ان کے گھر پیدا ہوئے بالکل اور بڑا آپ کا ایک happening upbringing رہی because اداکار کے گھر میں پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ lime light میں آپ ہمیشہ سے رہتے ہیں yeah true true so bachpana سے ہی وہ چیزیں normal لگتے ہیں because ہم لوگوں کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جو especially اداکاروں کے گھر پیدا ہوتے ہیں ان کو naach گانا رنگین چھوڑ شراب بڑا normal لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا normality حالانکہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ abnormality ہوتا ہے so how did you cope with that while growing while growing up achcha my father was very chill about it he was a deputy director anti-narcotics and he was chief drug inspector ہو 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 so and then he used to be a professor also chemistry کے professor تھے ہو اللہ مآکبال college تھے ہو achcha i didn't know that so he had very diverse backgrounds you know sirif it was not about arts or acting and this type of چیزیں he was unka جو کہلے آپ padaی wala jo session تھا اس سے zیادہ شاید strong مجھ ایسا لگتا and he's been a very committed guy تھوڑے سے zara جسے آپ کہیں کہ بہت زیادہ بہادر نہیں ہے میرے ابو so he's been very calculated اصول تو دیکھیں وہ ڈیفولٹ ہے ان کا setting اس پہ کبھی ڈسکشن نہیں ہوا but بہت ایک ایک جو ایک جو رہا اپنا جو کو لے کے اپنے کریئر کو لے بہت زیادہ رہا رہا we've seen both worlds کہ میں اببہ کے ساتھ کوٹس بھی جاتا تھا بیکرز ان کی ایوری ہفتے جو یہ ڈرگ انسپیکٹرز ہوتا ہے ان کی ایک کوٹ میں پیشی بھی ہوتی ہے وہ ایک الگ سیشن تھا پھر میں ان کے ساتھ پی ٹی وی بھی جاتا تھا جہاں پہ وہ ایکٹر یا کبھی مجھے ایسا لگا کہ ہم ایک پروفیسر کے گھر میں پیدا ہو گئے سو بیلنس that he kept and i think وہ بڑا انہوں نے نہ چاہتے ویا ان کو انجانے میں ان سے ہو گیا کہ انہوں نے بیلنس کر لیا سو کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ ہم سٹار کے بیٹے ہیں بیکز ریجنالی مائی فادر was huge اور اس ٹائم پہ یہ نہیں تھا پنجابی سندھی اردو سپیکنگ نہیں تھا اردو سپیکنگ پنجابی سندھی ڈرامے دیکھتے تھے سندھی لوگ پنجابی ریجنل ڈراما دیکھتے تھے تو بڑا پلیٹ فورم ایک تھا تو مائی فادر جہاں بھی جاتے تھے ہم نے ایک عزت ہم نے دیکھی نفیر الجلیل developers آپ کے لئے لے کیا رہے پاکستان کا پرپس بیلت ریل ایل 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 جہاں ہوگی live performances concert film studio theme parks and much more for further details call us now now back to excuse me because i still remember there was this cricket match and my father was a producer also one of the pioneers he started producing for STN and NTM and he was a producer he must so there was this cricket match i was assistant and Abba was producer and Kasip Jalali was probably directing the play so i told the actors that today is a match in national stadium stars and celebrities so i and another assistant in canada now raheel i said we will to match i don't actors but said we will see uncle and when we reached the gate i could see uncle standing right in front of me and i was calling uncle 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 never looked back i was an actor you know i was also part of the fraternity and all that but i was never given that kind of probably because of the regional thing i don't know so i went back to my father and told him i don't call this what you don't understand he never answered me that question but now i know it was not easy for a regional actor who's got so many amazing characters who's got pride of performances and everything he has so many awards or legit genuine deserving awards if you come to my house and you see his pictures that he's done the characters that he's done recent time actors we don't approach acting that way they did well that 5-6 days of rehearsal but if he was not there then see this wasn't the day I walked in any set way everybody knew that I am whose without saying ever special treatment got because we had different worlds I was working in Urdu sector my father worked a lot in Sindhi sector there was a division when I joined I was launched by Iqbal Ansari Saab Bushra Apa 's husband they didn't know who was first in 2008 no no 2003 I played Umayim by his son in that serial oh wow so Kamal didn't know how to and he gave me the serial I know how to act I knew it but I didn't know how to come in speed was more speed technicality technicality so guess you have been the actor I cried on sets and there was Zeyba Shannaz and Javiria Jalil on sets with me and I was crying it's okay it's okay it's 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 by the end of the serial I asked him one thing there was another actor also in that serial and I said sir you never said anything to him and you kept yelling at me and he and that he told me that you go and go and watch it he told me that in the drama I only sit and I only am only so in the people I gave smile and eyes so I credit to that it's all because of him obviously the بات ہے انڈسٹری میں تو لوگوں کو معلوم تھا کہ ہو یو آر اس کی وجہ سے تھوڑی سے رستے آسان بھی ہوتے لیکن پیپل جن کو نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں اور سپیشلی آوٹسائیڈرز جو تھے ان کو پروف کرنے میں ٹائم لگا کہ یا ان کو دیڈیٹ ورک آپ کی فیور میں یا ایٹ ورک اگنسٹی آج تک کر رہے ہیں بٹسا پروف تو آج تک ہی کر رہے ہیں مجھے تو آج بھی ایسا لگتا ہے کہ انڈسٹری کے لیے جیسے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں آپ دیکھو دیکھو there are two worlds you have a career more than 20 years now but the thing is کہ دیکھو i've worked for the people of the country میں سچ بتا رہا اور میبی میں نہیں کیا ایسا لوگوں نے کروایا مجھ سے کیونکہ i've done all the don'ts of this industry چاہے وہ morning shows ہوں چاہے وہ جیتے ہو چاہے even acting میں جو initial جو میری choices ہوتی دیں کہ آپ میرے ہیرو ہیرو بیزڈ ڈراما مجھے مزا آتا تھا میں نے خسرا تب پلے کر دیا تھا اس زمانے میں جب جنڈر فلویڈ نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی سیرال آپ دیکھے گا بینہ کر کے میرا سیرال تھا تو مجھے یاد ہے وہ مجھے چینل کے سیوس کہتے تھے پاکل ہوگے کیوں کر رہے ہو یہ کیا ہوگے پھر میں بینگولی کے رول کر رہا تھا پھر میں کبھی کچھ کر دیتا تھا کبھی کچھ کر دیتا تھا so I wanted to act میرا وہ والا چکر تھا وہ نہیں تھا کہ بس میں گھر سے تیار ہو کے آگے ہوں اور اس بال بنا لیا اور پیارا لگنا ہے اور سارا کچھ that happened very late in my career when I was almost done with the acting اب ختم ہو گیا تھا acting سے دل وہ کہتے ہیں آپ جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہو تو وہ آپ سے بھاگتے ہیں آپ اس سے بھاگنا شروع کر دے تو پھر اب سارے پیچھے پڑھے تھے آپ acting کیوں نہیں کرے اب میں کہتا ہوں کیا کر لیں last night's serial کون سا تھا کوئی نہیں اپنا میں نے کیا تھا شاید it was in 2016 no no sir this was 2014 probably or 15 don't you miss television acting I miss acting and then I've been acting but sir film تو ایک آپ کا passion چیز ہوتی ہے آپ کھتے ہیں یہ سارے مگر acting proper acting that you were known for the method acting اور دو دو تین تین مہینے سیریل کے اندر گھز جانا ہے I don't know I can't say see I tell you why I'm a producer also so I talk دو پرسپیکٹیو سے I have done so many سیریلز in my life not as many as all the other actors have done because اس ٹائم پر بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ پیسل بھائی پانچ پانچ سیریل کرتے تھے میں ایک کرتا تھا کیونکہ میری کپیسٹی ایسا نہیں کہ وہ غلط ہے یا میں صحیح ہوں میری کپیسٹی اتنی ہے کہ میں ایک وقت میں ایک کر سکتا تھا تو میرے نا وہ کہانیاں کر لی ہیں ساری اچھی بری television is kind of stuck ساس بہو not really ساس بہو but there is a certain type you see there are certain formulas to it now that I am producer I have done focus groups I know what people are really looking for ایک تو وہ میٹس ہوتی ہے جو آپ سنتے ہیں ایک تو وہ میٹس ہوتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے ایک وہ ہے جو reality ہے تو آپ کو جب reality hit کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہو یار کہ okay so let's not invest yourself in something is it about just being popular I am popular میں سے زیادہ popular تو نہیں you are the biggest name of parts so I'm not looking for that now so all the other actors who are doing right now they are justified they want to be big so وہ لوگ basically sab جو کر رہے ہیں کام وہ کر رہے ہیں hit ہونے کے لئے مشور ہونے کے لئے which is correct completely but I have nothing against tv you know I love tv I'm a product of tv I'm producing tv I've produced over 100 serials now so why would I be against it but just can't I have cross but I don't want to do something that I try something you know that if Mustafa is doing tv it has to be something I just want to pick a story and that story accordingly shoot کر دے دے کوئی over میرے آنے سے کچھ تبدیلی نہیں میں چاہتا so I'm looking for that probably okay آپ کو لگتا کہ آپ burn out ہو چکے ہیں no not really I've kept myself very bacha کے agar آپ دیکھیں میں نے کہا acting کیے actors burn out تم actors سے mil تو ساہید میں بات کر رہا ہوں burn out کر on television کے you're on television five days a week no am I'm there just once a week love no I'm talking about in Ramzan especially that's one month that is just one month see the problem is I'm not even on social media people don't know much about me what's happening in my life do you know what's happening in my life yes the thing is we have common friends no no what I'm saying is that you're my friend but I've kept my life away from my fan even I don't even like to engage with I love my fans but the problem is you just can't be talking to your fans every day that gives everything out I don't do because the process will when I shoot so I wait there's nothing else to talk about what do I talk about so I have been doing most productions in this country without even talking about it as we speak now I have three three four hit drama I have recently I have my I have now I love I love know people don't so the thing is you need to work so instead of just talking about it I don't like to talk about it I just like to work so when I get fun and I mzah out and I ask my actors stars I go as producer I never as star Fahad Mustafa I have seen as a producer I go and give everyone due respect and I shoot I shoot I shoot I I never shoot I shoot I say all ends out and then you to do تو مجھے وہ والا problem نہیں ہے میں miss کروں گا بھی تو جس دن میرا دل کرے گا میں کرلوں گا but since I've been very lucky I've got people in my life جنہوں نے میرے بارے میں سوچا ہے میں تمہارے بارے میں بہت اچھا سوچ لوں گا کہ احمد علی بٹ کو میں کیسے project کروں کیسے میں اس کو کوئی ایسا میں نے سوچا بھی تو تمہارے لیے ایک character پھر وہ کسی اور نے چورا کے اس کا ایک بہیات version بنا دیا but the problem is کہ میں میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے feel guilty? I think کہ اب کیوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں پروڈیوسر ہوں میں اپنے بارے میں سوچ لوں گا تو کیسا ہوگا you know it's a very عجیب سی thing to say but جیسے ابھی ایک میرا ڈراما آنے والا ہے آہد کر رہا ہے وہ ڈراما میں آہد کے لیے سوچتا ہوں میں جنونلی سوچتا ہوں اس کے لیے دو دو تین تین راتیں ہیں میں لوگ ڈیزائن کروا رہا ہوں کیا اس کی انٹری ہوگی کیا اس کے پیچھے کیا میوزک لگے گا میں اپنے لیے نہیں سوچتا ہی کیونکہ میرے لیے یہ سالوں سال نبیل نے سوچا ہے بابر جاوید سوچتا تھا میرے لیے انجم شہزاد سوچتا تھا میرے لیے ندیم نے سوچا ہے میرے so you see آپ نہیں سوچ سکتے پھر آپ کا نا ایک direction ایک ہو جاتی ہے آپ کا مدہ ایک ہو جاتا ہے تو مجھے وہ جب تک کوئی مل جاتے ہیں ابھی میں پھر ایک اور چیز کروں گا کوئی اور سوچ کے لیے آئے گا میں پھر ترسٹ کر جاتا ہوں blind and there are very few people that you actually or maybe I know the capacity of the rest because I'm a producer also so you see I have that kind of eye کہ مجھے سمجھ جاتی ہے کہ کہاں there is just talk or کہاں there is a little bit of walk so I get that so I don't want to invest myself in something that I regret later so I don't do that خام خامے اس کا بھی project آپ خراب کرے میرے لیے مشہور ہے میں تمہیں بتا ہوں میں اتنی filmیں نہیں کی اپنی life میں اور جب میں نے وہ filmeیں دیکھی ہیں اور وہ ان سب کو پتا ہے میکرز کو میں نے وہ جب filmeیں دیکھی ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ Alhamdulillah میں ٹھیک ہوں میں کچھ miss نہیں کر رہا so ابھی تک میں نے کچھ miss نہیں کیا it's been 4 years I haven't done anything ڈراما انڈسٹری کی ایولوشن میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے you have seen it coming from پرانی ٹیپ کے اب ڈیجیٹل میں اور اب سلوٹس میں پوری ایولوشن you have seen it ایکٹرز کا پروسس جو ہے وہ بھی ایولو ہوتے وے دیکھ رہے ہیں بالکل دیکھا جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ کے والد صاحب کا پروسس کمپلیٹلی دیفرن تھا جو آپ کا پروسس بالکل بالکل اور جو آپ کا پروسس ہے that's completely different from this lot absolutely do you think we're going upwards or downwards we're going in the right direction trust me مطلب اگر آپ وقت کے ساتھ نہیں evolve ہوں گے تو پھر وقت ہی ہے میرے اببہ گاؤں سے چلے تھے ایک شہر میں آئے پی ٹی وی کے دروازے سے اندر انٹر ہوئے وہ ان کا پروسس تھا میں پیدا ہوا پی ٹی وی کے دروازے was never my issue تو مجھے اس سے آگے کا سوچنا تھا میں نے سوچا ریجنل نہیں کروں گا نیشنل کروں گا یہ میری سوچتی آج کا ایکٹر کہتا ہے کہ ایک چینل نہیں کروں گا گلوبل کروں گا میں نے نہیں سوچا تھا میں اب سوچتا ہوں یہ بات تو مجھ سے ایک سٹیپ اہیڈ ہے اور اس سے آگے جو کا اس سے آگے ہو سا سوچتا ہوں گا سوچتا ہوں گا نہیں وہ غلط نہیں ہے اس کی دنیا ایک الگ ہے اس کے لیے یہ اس سمتنگ جس کے ساتھ وہ پیدا ہوئی ہے میں نے اس کو ایوالو ہوتے وے دیکھا ہے تو مجھے اس کی برائیاں بھی نظر آتی ہیں مجھے اس کے چھائیاں بھی نظر آتی ہیں اس کے لیے اس کے لیے پارٹ آف لائف it is probably life so i should learn from these actors اچھائی برائی صحیح غلط ہر ایرہ میں رہے گا but وہ اس process سے ہی success بھی دیکھتے ہیں پیسہ بھی دیکھتے ہیں جتنا required ہے وہ اتنا کر رہے ہیں اب میں آپ سے کہوں کہ یار میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گا آپ مجھے بولے نہیں نہیں میں خراب ہو جاؤں آپ مجھے پچاس ہی دیکھتے ہیں کہا ہوتا ہے سوچے تو آج سے آج سال پہلے مجھے کوئی کہتا کہ یار آپ کو میں ایک کروڑ روپے دوں گا نہیں پاگل ہوگی مجھے پچاس ہی دیتے ہیں یہ بنتا نہیں یہ جیسٹیفائید نہیں but ہا I just want to say one thing کہ you know whatever I've done in my life I've believed in it اور پھر آپ conviction سے کرتے ہو so whatever you do آج podcast تم اور میں کر رہا ہے میں نے کبھی نہیں کی یہ podcast مجھے نہیں سمجھاتی یہ بات پھر آج میں کر رہا ہوں تو I'm all in کریں گے پھر آگئے ہیں تو کریں گے آپ کسی چیز میں half heartedly نہ ہو تو جو half heartedly نہیں ہے اس کو اللہ سکسس دیتا ہے جو ہے ہی نہیں کبھی یوں والا چکر ہے گڑڑ ہوئی جاتی ہے سیٹ کی آپ نے evolution بھی دیکھی ہے let's talk about you and those days جب آپ ایک morning show host کریں oh yes sir ہم کے ساتھ آپ بھول سے اور بڑا چھا کر رہے تھے morning show اس time پہ male morning shows کا host it was decent my morning show was decent it was not cheap کیونکہ اس time پہ بڑا see I've as I said I've broken lot of myths in my life because I wanted stability in my life I was doing اور وہ آپ کے struggling time that was that made me what I am today people think کہ میں جیتو پاکستان اور films سے بنا my process started actually when I started morning show and big bang اور big bang سے پہلے میں بتا ہوں اور پھر ایک سیریز میں نے پڑیوز کی جس میں پاکستان کا ہر ایکٹر تھا آپ نہیں تھے کیونکہ آپ ایکٹر نہیں ہیں تو بہت سارے لوگ تھے اور میں نہیں تھا یہ ایکٹر نہیں ہے سچ بات ہے this is why I tell you because میں چاہتا تھا کہ میں as producer established so that I'm not physically involved in لگ گی یہ اچھا کام یہ انٹرسٹنگ کام ہے so then I planned I did میں عبدالقادر ہوں مستانہ ماہی Dr. Kazmi سے وہی ملاقات ہوئی Dr. Kazmi سے بھی بڑی رینڈم ملاقات ہوئی تھی وہ میں بتاتا ہوں کیوں مجھے بہت سارے لوگ ملے کرنے کے لئے پہلے مورننگ show I had a plan of 3 year plan کہ میں 3 سال بہر question کیے میں یہ کروں ہا کی بہر کیا ای 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 عبدالقادر ہوں was out and youngsters were going crazy اور transformation ہو رہی ہیں اور مجھے لوگ بہار UK America Australia میں چینج ہو رہے ہیں بکیس of the serial عجیب ہو گیا تھا میرے لیے میں نے اچھا یہ ایسا بھی ہوتا ہے اپنے ساتھ ٹیگ وہ فرس ٹائم وہاں دی اچھا اس کے فورن بعد مجھے ایک سوپ آفر ہو گیا عبدالقادر کے بعد کیونکہ there was a thing back then کہ آپ کا ایک اس میں سیمای کو کیا کہتے ہیں اٹریکشن جو ایک چھ مہینے جو لیور of the month no as in چھ مہینے میں یہ یہ ڈرامے ہیں the slots are already booked so Ahmat can do one Faisal can do one Humayun کا ایک سیرہ 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 چینل مہینے مہینے سیرہ 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 ہمیں وں سیرہ 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 لگو دیگー نمی ہم روز bang bang ب� ا ابھی تو کیا ہے اس نے بہت ہے ٹی وی پر دو سال پہلے ہو گئے باقی جو چار ایکٹر تھے وہ چار چار کر رہے ہو کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتے تھے کمبخت they made more money I didn't because I used to do one drama at a time ڈائی تین لاکھ روپے مشکل سے مل جاتا تھا آپ کے بس بھجتے ہی کچھ نہیں تھا میں نے کہا کچھ ایسا کرنا پڑے گا تو مورننگ شو کیا مورننگ شو کیا تین سال پروڈکشن آس بنایا اس کے پیسے سے خرص نہیں گئے پہ oh yes sir اور اللہ آپ کے پر گھر خریدا اس کے پیسے سے دو کام کیے تو سیٹ کر لی لائف اس کے بعد پھر ایکٹنگ سچ میں تمہیں بتاؤں جس دن مورننگ شو میں نے کیا تھا ایکٹنگ میری سمجھو ختم تھی بس I thought I'm done with it کسہ مختصر ہو گیا ہے اب کچھ اور کریں گے لائف میں and the day I decided کہ I'm going to leave مورننگ شو because I'm done with it also films happened suddenly suddenly اور وہ پھر ایسا ہوا کہ مجھے ایسا لگا میں تو ابھی ایکٹنگ تو میں نے اب شروع کیے تو پھر ایک کے بعد ایک قصہ شروع ہو گیا بیٹی کانٹرویورسی ہوئی تھی مورننگ شو ہم سے سفر آپ کا جو اے اروای کے اندر ہے is it that always the case it's always yes decision جیتو پاکستان کیونکہ میں نے جے جے سے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو بچپن میں یاد ہے نلام گھر اس کی evolution یاد ہے اور پھر اس کے بیچ میں بڑے لوگوں نے اپنے shows کیے مگر جیتو پاکستان کی مثال آپ کو پوری پاکستان کی television history میں نہیں ملتی اس کے success کی اس کے phenomena کی اور ہر سال بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا اور sustainability ایک تو آپ کو morning show سے کہ جہاں آپ کی روزی لگی ہوئی ہے fix سب کچھ جا رہا ہے وہاں سے convince کر کے اے آر وائی کی طرف لانا ہے because جے جے نے تو اپنا جواب دے دیا تھا پتہ نہیں اس نے کیا جواب دیا اس نے اپنا دیا اس کو یاد بھی ہے اس کو یاد ہے اچھا اس کو یاد تھا کہ میں نے فاہد کو دیکھا تھا نہ چلے ہاں true کہتا ہے میں نے وہاں سے فاہد کو دیکھا true true اور ہم لوگ نے جب فاہد کو convince کرنے کوشش کی تھی تو بڑے brands نے کہا تھا کہ جی نہ کریں اس کے ساتھ اس بندے کے ساتھ نہ کریں اس کیلئے کہ کوئی اور host لے تو he said کہ فاہد wasn't also convinced کہ میں نے یہ کرنا and سلمان سلمان اقبال صاحب yeah he did تو what was that convincing point کہ ہاں میں ایک جگہ جہاں میرا ہٹ جا رہ سب کو چھوڑ کے یہ ہٹ نہیں تھا احمد پھر بھی stability تو تھی کہ آپ نے گھر لے لیا but see it was all done and dusted with morning show was over all the morning shows were going downhill تو اس کا peak time تھا وہ ہو گیا تھا so I was also looking a way out not another show but I was but care ایک ہوتا وہ کیا کہتے ہیں آپ کو safe corridor مل جائے آپ کو کہ انہوں نے نکالا بھی نہیں آپ نے چھوڑ بھی دیا you know ایک اس والے اس میں ہم ٹی وی وانٹڈ می تو گو it was about time and rightly so کیونکہ ہوج تین سال ایک ایسا میڈیوکر سا morning show آپ کر رہے ہو بہت extraordinary نہیں تھا بہت برا بھی نہیں تھا لیکن کچھ کمال نہیں ہو رہا تھا اور یہ نیا ایک trend شروع ہو رہا تھا اس طرح کے shows کا تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہ ایسا ایسا کر لو یہ ایسا کرتے ہیں show جی جی صاحب کی پہلے ملاقات تھی میری سب سے ملاقات تھی بڑا ہوں سلمان بھائی اور میں بہت پرانے جانتے ہیں میں پہلی پرڈکشن بھی سمجھے ان کی وجہ سے کر لی تھی تو انہوں نے جب مجھے بلایا سلمان بھائی کہ منہ نہیں کر پا آج بھی وہ کچھ بھی بولتا ہے تو منہ نہیں ہو پاتا ان کے ساتھ ایک اس طرح کا رشتہ ہے اور یہ تو تب کی بات ہے جب میں نے پیسے بھی نہیں کمائے تھے لائیف میں آپ سچ بات بتاروں نچلے سے پیسے ہم نے کمالی ہوں گے وہ تو ایسے بھی ہوتا تھا کہ سیزنل ہوتا تھا کیونکہ میں اس آدمی کو بہت دل سے اچھا لگتا مجھے آدم سیٹھ نہیں لگتا مجھے کیونکہ میں باقی سیٹھوں کے ساتھ کار نوٹ saying anything bad about the others but comparatively اگر آپ analysis کریں گے تو he's very yeah that i knew because i was i am not a host but i am still not and you out of all the people know i am not host because i did one thing that kind of worked for me i stayed what i am on tv so change people liked me who i am میں کوئی character play نہیں کارا تھا تو میرے mood swings بھی آتے تھے میرے sarcastic چیزیں بھی آتی تھی میرا humor بھی آتا تھا it was all me so there was no made up there was not فساد کہ فahad mustafa why this show works till date i tell you مجھے asa لگتا ہے کہ اس کے میں ڈراما نہیں کرتا i have seen the other way around jj said the opposite he نے کہ فahad کی personality he is saying that don't i know what not to do yeah i cannot be offended i just how to talk but then i have been doing a morning show so i knew چیز but it's a team effort it's a proper engine every part is lubricated there was no character play that i have a brother son 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 If you're on TV, we should be doing this. Yeah. And back then, جب یہ سٹارٹ ہوا تھا, there was no YouTube and nobody had platforms. So if you're on Jito Pakistan, you're everywhere, sir. Yeah, بالکل. Over, جیسے وہ کہتا تھا, PTV میں رات کو ڈراما چلا اور صبح آپ ہٹ ہو گئے. بالکل. لوگوں کو ایسی ایسی ریکنیشن ملی آپ کی سوچ ہے کہ وہ رات کو آئے اور اگلے دن وہ اپنے محلے کی heroes بن گئے. بالکل. تو وہ شو ایوال ہوا اور اس میں سب سے بڑا credit جو جاتا ہے وہ ایکچلی جاتا ہے آمیر لیاقت صاحب کو. اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. That competition was so much fun. To people, it must be a fight, a controversy. I had a blast. And I missed him. I missed him later. مگر جب show چل رہا تھا اب آپ لوگ کی دوستی تھی ہے ہماری میری کبھی میں نے ان سے بتتمیزی نہیں کی نہ اس آدمی نے ان سے بتتمیزی کی پاک کی دنیا نے پتہ نہیں کیا کچھ چل گیا وہ کبھی نہیں وہ ایک دل کا اچھا آدمی بڈسی it's a facade it's a rivalry of two channels it's a same slot کا competition how can you let it go you cannot جائری بات ہے اور پھر وہ competition competition it was fun it was it was so much fun اور ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ اچھا فہد نے یہ کر دیا ہے آمیر بھائی یہ کریں گے تو پھر فہد نے یہ کر دیا ہے پھر آمیر بھائی یہ کریں گے مزا تھا تھا مزا تھا اس کے بعد بڑے بڑے نام آئے انہوں نے shows کیے لیکن وہ بات ہی نہیں ہوئی وہ بات ہی نہیں ہوئی ان کو miss کیا میں نے big time اور آج بھی میں کہتا ہوں آج دس سال ہو گئے میرے اس show کو اگر آمیر بھائی کرتے رہتے نا وہ show پڑا مزا تھا کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے یہ آپ کے اندر کا کرکٹر بول رہا ہے کہ بھائی انہوں نے انہوں نے کہا ہم جیتے آپ کو مزا کیا کسی کی فلم لگی ہو آپ کی فلم لگی ہو چار پیسے وہ زیادہ کر رہا ہے تین پیسے آپ کم جو بھی ہے it's fun and you take it as a sportsman آپ کو isn't this the reason why you don't want to go back to acting you there is no level پی competition نہیں that's not the case that's not the case I tell you Ahmad I just don't want to kiss and tell if I'll act I'll just act why do I have to create a whole story behind it oh میرا comeback oh میں کچھ کر رہا oh میں نے سوچنا شروع کر دیا bullshit یار دل کرے گا اٹھے گا اتنا اس کو ہوا کیا بنانا ہے اچھا ہوگا چل جائے گا نہیں اچھا ہوگا کسی کو بتا بھی نہیں چلے گا آپ نے کہا کہ سب سے بڑا credit آپ آمر بھائی کو دیتے ہیں اور باقی وہ آپ لوگ کا golden period جو rivalry تھی جی تو پاکستان کو اگلے پانچ سال دس سال میں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ do you still want to be part of this I tell you what میں تو پہلے دوسرے سال سے جی تو پوچھنا کبھی ان سب سے بتائیں گے میں شو ایسی کرتا ہوں لاز منٹ تک نہیں پتا ہوتا ان کو کہ میں آؤں گا کی نہیں آؤں گا یہ میں فیکٹ بتا رہا اور یہ میری نیچر ہے I am a lazy lazy ass میں بلکل لیڈ بیک کسیم کھا ایک آدمی ہوں بٹ یا ونس آئم دیر آئم دیر بٹ اف آئم نوٹ دیر تو پر کیا کرلیں گے آج میرا شو ہے میں بیٹھا ہوں کتنے بجے نہیں چاہرہ جی 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 فون تنی آئے گا what I'm saying is that and they made peace with it they know because I make so much money if Ramzan not me the channel makes it so I also want to keep it exclusive for Ramzan only because Ramzan has a different dynamics all together Ramzan کی طرف آتے میں نے Ramzan کی ایک atmosphere completely change ہو جاتی ہے ہم لوگ جو Ramzan کا actual meaning ہے کہ جس میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں ترابیان پڑھتے ہیں جس میں اب بہت سے لوگ اس چیز بڑا کہتے کہ رمضان کو festival بنا دیا آپ نے رمضان کو آپ نے commercialize کر دیا اس میں آپ کو criticism بھی بڑا face کرنا پڑتا ہے اور religion تے پچھے رہ گیا انعام آگیا آگیا اس کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں سے کیا پرابلم ہے میرے ایک سوال ہے میرا ایک وہ آتا ہے minute to minute آتا ہے ایک کون بنے کروڑ پتی آتا ہے ایک وہ آتا ہے فیملی فیولد آتا ہے گیم شوز ہے نا گیم شوز میں آپ کچھ کرو گے کچھ ملے گا مگر وہ کہتے یہ برکتوں کا مہینہ ہے کسی نے روکا ہے آپ کو کون روک رہا آپ کو میں تو نہیں روک رہا اور دیکھو یار بڑی سیدھی سی بات ہے کیا ہو رہا ہے اس شو کے اندر ہو کیا رہا ہے رمضان میں نہ کوئی ناچتا ہے اس شو کے اندر نہ کوئی گانے بچتا ہیں کچھ نہیں ہوتا سیدھا سیدھا گیمز ہوتی رمضان میں نائٹ میچز نہیں ہوتے ہوتے صبح تک کھے رہے ہوتے ٹی وی کھے رہے ہم خوش نہیں ہونا چاہتے ہمارے ساتھ سب سے بڑا پرولم اور میں سچ تم کو بتا ہوں کیونکہ میں تو چھے چھے سو لوگ میرے شو میں ملتے ہیں اس حساب سے دس سال سے لگا لو تو پتہ نہیں کتنے لوگ مجھے مل گئے ہوں بلکل this is a happy nation they want to have fun they want to be happy وہ نماز پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں سب کرتے ہیں اپنا بھائی کوئی کسی کیلئے نہیں چھوڑتا اور کسی کا پرسنل شو پہ خواتین بھی آکے گانے گانا چاہتے ہیں کیوں میرا اور میں نہیں ناشتے گیا تو کیا گھر میں میرا کو نہیں دیکھ ان کو ایڈمائر کرتے یا میوش کو دیکھ ایڈمائر کرتے ہم نہیں کرا سکتے انسو کیوں نہیں لڑکیاں اس ملک میں ڈانس کر پاتے کیوں نہیں enjoy کر پاتے کیونکہ ہم ان کا پیچھے نہیں پھر چھوڑتے نا ٹی بی پھنے دکھان شادی میں بیچاری سب ناچ رہی ہیں گانے گا رہی ہیں enjoy ایسا ہی ہے نا بالکل بالکل ای ٹیک ایس 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 فیمی شو ایس فیمی سٹنگ ایس باپ چلتے ہیں we are making shit loads of money پیمرے سے آپ بڑا پیار محبت چلتا رہتا کبھی آپ کو بلاتے ہیں کبھی آپ سے نراز ہو جاتے ہیں کبھی آپ کی شو کبھ آیس کبھ آپ 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 کا مائنڈ ہی آر تھا I was not yes I was not ready at all because I thought کہ ایک تو یہ بنے گی نہیں اور بنے گی تو لگے گی نہیں اور لگے گی تو دیکھے گا کون there were a lot of question marks you see because cinema کی dynamics کا پتہ ہی نہیں تھا بچ ساب مجھے تو نہیں پتہ تھا مجھے جب سے میں نے acting شروع کی تھی تو I met lot of people telling me آپ فیلم کیلئے آپ فیلم یہ سالوں سے پہ سن رہا ہوں آپ تو فیلم کیلئے بچ سالوں سے پہ سن رہا ہوں اچھا بھائی کیا ہے کیا ایسا کیا ہے ٹھیک ہے بھائی پھر ایک ہوئی فیلم اتفاق سے اور مزے کی بات میں ساتھ ایک ساتھ دو فیلم میں ہوئی نامعلوم افراد نامعلوم افراد اور محمیر محمیر so I was doing a bit of television kind of a film and a very filmی film at the same time محمیر was a parallel I think it was it was not for cinema it was for festivals and everything so that was something that I've been doing for a lot of years so I was a pro I was a pro that type of acting I tell you how intense acting and you know to make a difficult character and all that and all that but نامعلوم on the other hand was something that we've never done before Nabeel سے دوستی وغیرہ تو تھی کچھ نہیں جانتے بھی نہیں تھے نابیل کو کچھ نہیں تو ایک unknown director کے ساتھ film کرنا اور کون دے رہا تھا at least you're honest about it اور کون بنا رہا تھا کون بنا رہا تھا کون بنا رہا تھا کون بنا رہا تھا جتنے بھی میں تمہیں بہت مزیگی باتا رہا ہوں بات ساب میں نے کمرشل جتنے بھی کیے تھے پوست فلم تو کم کیے تھے لیکن جتنے بھی کیے تھے so all these directors used to call these commercials تو اس فلم میں یہ ہو رہا ہے what film ہاں ہاں یہ بڑا ہوا تھا کمرشل ڈیریکٹر اپنے آپ کو کہتا تھا فلم میں کروں میں کیڑی فلم ہے بھائی so after doing these films I got to know یہ آپ کو بنا رہے تھے سالوں سے they had no clue whatsoever what a film is exactly تو آپ جب فلم کے سیٹ پہ گئے اور میں نے ایک وقت میں دو ایسی فلمے کی ایک ایسی فلم تھی جو completely unplanned unorganized ایک برے سے ڈرامے کے سیٹ کی طرح Mahameer Mahameer very good script very good producers but mishaps ہوئے اس کے اندرے پت مصدر وہ شوٹ ہو رہی تھی یا simultaneously چل رہا I think Mahameer I was about to finish and نامعلوم happened اچھا تو پہلے Mahameer ہوئی اور وہ ایمان کے ساتھ تھی اور Mahameer کا میں تمہیں بتا ہوں مزے کی بات یہ تھی کہ اس فلم کا میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا اس فلم کا ایک سب سے بڑا مدہ یہ تھا کہ میں نے اس کے half way through یہ decide کر لیا تھا کہ میں نے فلم کرنی نہیں اس ملکم مہمیر مہمیر اتنا برا ایکسپیئرنس تھا یار وہ ختم نہیں ہو رہی تھی بٹ صاحب اور لوگ میری بڑی ایکٹنگ کی اس میں کرتے ہیں تعریفیں وہ ایک بڑا annoyed irritated سا character وہ reality میں ہو رہا تھا میری شکل پہ تو پھر ہاں کی کیوں سکرپٹ اچھا تھا مزا آرہ تھا پروسیس اچھا نہیں تھا رولتے کے ہیں پر چس بڑی آئی ہے بہت مزا آیا تو پھر جب نبیل والی فلم ہی نا تو I just asked him one thing میں نے گا یار یہ بنا لوگی ایسی جیزی بطا رہو کیونکہ بطانے پہ دیکھ ہمارے مول میں ایسی ایسی لوگ بانتے ہیں تمہیدیں سیٹ پہ جاگے پھر سب زیرو ہی جاتا ہے مابلہ بہت ملیل سبزید می the first two days I was blown away I was like where the hell this guy was and that gave me trust میری اپنی پڈکشنز میں بہت زیادہ کہ you know you should come out why didn't you produce مالوم you were already I didn't because I tell you I still believe film is not a business in this country اچھا no it's not itana mohabbat آپ کو film سے I'm an actor I'm an actor too but it isn't and it's not a very pleasant experience if you're a producer of a film in this country so at least because I I do less acting so I want to enjoy that process so no malum was your therapeutic absolutely میں بہتم بہتم میرے ریبرت ہو no malum کے ساتھ and I was in the worst shape of my life na malum because I had given up acting and everything and I was like chal بیٹا biryani کھیں گے وہ گیا جو ہونا تھا میں اس سے پہلے fit تھا اور اس کے بعد بہت fit تھا میری پہلی دو filmوں میں I was the worst آپ دیکھے on screen condition میری اور میں بغیر shirt کے بھی seen کر ہے اس میں I used that fat and everything اور موسن fit تھا fit تھا so مجھے تو یہ تھا کہ بس ٹھیک ہے and I did na malum میرا lead اس کے اندر character تھا but میں بڑا اس کو نے character approach کے ساتھ کیا دکھائیں گے ایسا mehla اور یہ وہ سار اس سے پہلے میں ٹی وی پہ کبھی mehla vehla نہیں آیا یہ جو بنانا باد میں غریبوں کا hero اور masses کا hero that was a deliberate thing I wanted to do that you know let's connect to people because I have been working for the industry and industry has been telling me shit loads of stuff which never made sense to me یہ کیا bubble ہے یہ کدھر رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں تو وہ film نے بڑا پھر ساتھ دیا تو پہلی film تھی آپ کی ہوئی بات کمپٹیشن کیونکہ اس ٹائم پہ نامعلوم افراد اور JPNA سائملٹینیس آ رہی تھی نامعلوم کے اگلے سال آگی نامعلوم جب آئی تھی نا تو لگی بھی تھی وہ او ازان کی اور ہماری فلم کو سنما نہیں دے رہا تھا کوئی یہ بھی میں کو ہوتا ہوں کیونکہ نیا ڈائرکٹ شان کی فلم وہ فلم اتری پیک پہ ہماری فلم لگی اور جب لگی تو پھر ہیشٹری ہو گئی بلکل اس کو نہیں دے خونر جو انہوں نے نہیں لگی تھی ہماری فلم پھر لگی ہے ہماری اس سے پیلا جگہ نہیں دے تا کوئی کیونکہ 0 to 1 was I think I haven't seen the film so I don't really know but maybe it was bit in English it was a bilingual kind of a thing تو کچھ تھا وہ لوگوں کو نہیں سمجھائی تو لوگوں نے بہتلیں بہتلیں چلا دیتی پتہ نہیں کیا تھا نہیں وہ اتر گئی تھی جلدی اتر گئی تھی so we got lucky I'm talking about یہ ایک ترہ جو start-up ہوا تھا film کا اگدم ایک دو سال کے اندر آپ کے پاس تین سے چار رونگ نمبر آگئی آہا لوگوں کو جگر بن گیا تھا پتہ میں تم بھٹا ہوں even میں تمہیں یہ بھی کہتا ہوں میں آج تم کو even Nadeem بھائی بھگر نے بھی جو بنانا شروع کی نا وہ نامالوم کو دیکھ کے بنانا شروع کی کیار OK کمرشل cinéma can work and they did it way better than us later but even wrong number والے یاسر بھائی اور جتنے بھی لوگ ان کے اندر ایک اچانک سے ہمت پیدا ہو گئی کیار یہ بچہ کر رہا ہے فلم ہم تو ڈریکٹرز ہیں سارے ہم نے کیوں نہیں کیا تو اس میں کریڈٹ اس کو جاتا ہے نبیل کو اپ ٹرڈیسر فیزا تھی اس کے ساتھ ان کو کریڈٹ جاتا ہے اس کے سارے پھر بلکل بلکل کی لیکن the thing is کچھ جن کا credit وہ دینا چاہیے بٹھا میں ایک چیز دیکھی why Nabil works with me why Nadeem works with Humayun there is one thing we love this work the process تو ان کو پتا ہے کہ میں set پہ جاؤ گا تو یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا یہ vanity نہیں مانگ رہا ہوگا یہ کھانے کے مسائل نہیں پیٹی مسائل یہ اگر یہ چیز بنے گی تو اچھی جائے ہم جو ایک انڈیویجوال کہانی میں چلے جاتے ہیں چانت سے فلم تو ہا وہ تو ہے ٹھیک ہے میں ایسے نہیں بہن سکھ پہ کھ ام ب rais mat s ج و ع اللہ تو نے مجھے سیٹ پہ کبھی بولتے پہ سنا ہوگا کہ میری لائن کم ہے یا تیری لائن زیادہ ہے یا واسے کی لائن زیادہ ہے یا ہمائیں ایسا کبھی ایک دن not a single day because there were all bunch of actors who wanted to be part of this process that is one and everybody wanted کہ film ہم سب اسی میں آپ فلم کیلئے بات کرتے ہیں تو پھر چیزیں پھر آپ خود ہی stand out بھی کر جاتے ہیں یا فرک پڑتا ان چیزوں میں گسنے کا do you think یہ مہتر کرتا ہے کہ جتنہ director important ہے میری لیے اتنا ہی میرے ساتھ میری heroine یا co-star کا بھی important ہونا بہت ضروری it's a package it's a package اگر کوئی ایک چیز بھی آپ کی میسے see why director is important because director makes all these calls the right calls the right director makes the right calls if a director is not making that right call he's not a director to me which i've seen a lot of directors doing making off combinations what i've learned over the years in production is at least to get the combination right if you do that half of the battle is already won اس کے بعد پھر آپ packaging اس کی کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے آپ کو یہ تو sense ہونا چاہیے جو میں نے ان دو لوگوں سے بہتر نہیں دیکھا ایک ندیم اور ایک نبیل احسن i love احسن i think احسن should work more ہاں i think کہ وہ اپنے آپ کو وہ خیر وہی بات ہے کہ ایڈز میں زیادہ ہو کریں that's okay but i think جتنا اس نے کیا i just loved every bit of it آپ بہتے پراؤڈ سندھی ہیں الحمدللہ why not اور میرے اور آپ کمیشہ ایک پنجابی اور سندھی والا تسل رہا ہے مزاک نہیں وہ تو ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کو واقعی سندھ کے لیے بہت concern ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے you've always been vocal about it کہ یہاں ہمارے جو حالات ہیں جو ہماری government کے حالات ہیں جو یہاں لوگوں کے حالات ہیں especially education ہو گیا health care ہو گیا آپ ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں بولتے بہت ہیں اور کئی دفعہ آپ نے اپنے political stance بھی show کیا ہے do you think being a سندھی مطلب میں پاکستانی کی تو بعد میں بات کروں لیکن سندھی ہوتے ہوئے جو سندھ کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ابھی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے where do you see the nation going this is a very painful debate سندھ میں دیکھو میں سندھ میں consider کرتا ہوں ہمارے جتنے اور دو سپیکنگ لوگ وہ ہمارے سندھی ہیں ہم ساتھ ہی ہیں ہم تھوڑے سے ذرا رہے ہیں مشکل کا شکار جیسے you cannot even relate to problems that we have they're not problems to you آپ کو وہ سمجھ ہی نہیں آئے گی بات جیسے میں آپ کو سب سے بڑی مثال دیتا ہوں میں میں بینگکوک میں شوٹ کر رہا اور ہم سوپرستار there I'm shooting in this vanity and there are showers ایک گلاس پانی کنی آرہ اور میری لیے گیلنز رکھ دیے گئے اور کوڈ رنگز آرہی ہیں اور کھانا آرہ ہے and I come back home میں سوپرستار میں شاور کھولتا ہوں پانی نہیں آرہا اب میں بینگکوک ہوں بتاؤں کہ میں ساتھ گھر میں کیا آرہا so you see these are basic things you know they can be rectified they can be fixed کچھ ہم اپنا ہی کسور بھی ہے ہم نوں کا اس میں اب کیا ڈیٹیل سب کو بتا ہی ہے مگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ یار I've met کچھ لوگ میں تمہیں بتاؤں میں کچھ پیپلز پارٹی کی لوگوں سے ملا کل پرسنو میں کچھ متحدہ کی لوگوں سے ملا میں کچھ پی ٹی آئی کی لوگوں سے ملا کچھ میں نون لیگ کی لوگوں سے ملا ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں ایسا نہیں ہے تو ان اچھے لوگوں پر کبھی کبھی آپ کو اعتباد میں لے لینا چاہیے کیونکہ اگر دس برے ہیں تو دو ایسے بھی ہیں جو کچھ بہتری کیلئے کر بھی رہے تو وہ نظر بھی آتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو آج دو ہیں کل تین ہوں گے سلو پروسس ہے بٹ میں پنجابی کراچی اور میں ہمیشہ جب بھی آتا ہوں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے سڑکوں کا حال دیکھتے ہوئے لوگوں کا حال دیکھ بٹ سڑکے بری ہماری سارکیسٹک ہو رہے ہیں ہماری سارکیسٹک کراچی یہاں آپ ہیں اور سڑکے اور بجلی اور پانی آج آج آپ گروہ پر فیسٹیول آپ نے بڑے فیسٹیول دیکھ ہوئے ہیں ہماری بسندیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں ہماری 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 کپل فیسٹیول اور یہاں سندھ بڑے فیسٹیول جو بلکل بھی نہیں ہوتے تو آپ پانی کیا لگتا ہے بکوز میں بڑا ہوت لگتا ہے میں بیٹے کو یہ نہیں بتا پاؤ ہوں گا کی بسند کیا تھی اور موسا ہے ماشیل وہ 7 نو وہ پاکستان چاہے چاہے پاکستان چاہے پاکستان میں بڑا تم سے ایک سچ بات بتا تم اور میں ایک برے فیز میں پیدا ہوئے تھے ہمیں بڑی سٹرگل دیکھی چاہے وہ ہماری انڈسٹری ہو یا پھر ایک کچھ ڈریکشن نہیں تھی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے لیکن ڈریکشن ہمیں پتا چل گئی ہماری یوت کو پتا چل گئی ہمیں بھی پتا چل گئی میں جس ایرہ میں بڑا ہو رہا تھا کوئی ایسا کرکیٹر نہیں تھا یا ایسا سپورٹس نہیں نظر آرہ تھا مجھے جس کو میں look up کرتا مطلب وسیم وقار اور شاہد اور ان کے بعد جو ایک آٹھ دس سال کا جو وقت گزرا نا وہ میں نے شاہد فالو بھی نہیں کی کسی نے نہیں کی موسی is growing in an environment جہاں باور آزم ہے جہاں شاہین آفرید جہاں پی ایس 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 جہاں جہاں دائیوارس ان وری گلوبل environment بھی مجھے ایس لگتا کہ پاکستانیت زیادہ ٹھکے گی مجھے لگتا کیونکہ ان کے وہ والے مسائل نہیں ان کو ان کو اون کرنے کے لئے لوگ ہیں آج کل موجود ابھی موسا is in canada وہاں پہ canada کی ایک league ہو رہی پاکستانی وہاں کھیل رہا ہے and he knows all the cricketers he is just seven میں جب 10 12 سال پہلے دیکھتا ہوں تو مجھے تو ایسا کوئی آئیکون نظر آیا تھا سمجھ نہیں آرہی تھی کس کو دیکھیں کیا کریں کیوں ہوا میرے گھر پہ بابر آتا ہے میرے گھر پہ کوئی اور پلیئر آتا ہے تو my ہمارے ٹائم پہ نہیں تھے ایسے لوگ تو میں بڑا دیکھا ہے evolution دیکھا ہے بچوں کا towards sports also towards آپ کی جیسے آپ کے extracurricular چیزوں میں بہت زیادہ دیکھیں fatherhood changed you it changed my life fatma changed my life 13 years back i tell you i became a star all of a sudden i was an actor i was a seen myself as as a huge star میں شاید چیزیں دیکھ لی life میں وہ rare دیکھی میں unexpected and it was all after fatma اب یہ بڑا klیشیڈ ہے لوگ کہتے ہیں اس طرح کی بات میں پنا نسیب لے کے آتی بات وہ لائی یار پتہ کیا کیا اس بچی نے میرے ساتھ مجھے سمجھ اسے پہلے بس ہم تھے موسا کوشش کرتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو existence کو مجھے ثابت کرنے کے لئے بیٹوں کا ہوتا ہے بیٹوں بٹ فاتما rules لٹریلی لی 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 مہیر جوئی آپ کی اور ای تنک کہ ایک عورت کے پیچھے ایک باقی یہ صحیح تم ساتھ نہیں چاہتا ہے مطلب بھئی ہر کامیاب مرد کے پیچھے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بڑے پروڈیوسر کا یا ایک اچھی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے تو یا گیس تسی 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 پوری جانی دکھ ایک دوسرے کے ساتھ اور سب سے زیادہ تینترم بھی آپ انہی کی سامنے کرتے ہیں آہ ایس کائی آہ آہ میوچول آہ تسی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مائے تنکنگ جب ایک سٹار بنتا ہے تو سٹار سی زیادہ ہم نے بولا آپ نہیں اتنے بن جاتے ہیں آپ کے اردگرد جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں آپ کے خاندانمال آپ کو بیچ بھی دیتے ہیں میں نے جانا تھا تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو اور ہم بڑے ایوالون ٹائم میں بھی رہے جب ہم سٹار بنے تو ہم نے سٹارڈم کا وہ والا چکر بھی دیکھا جب یہ نہیں تھا اور ہم نے وہ والا بھی دیکھا جب صرف کمبخت یہی ہے تو آپ کو ایرٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں آپ like I get irritated by taking pictures even my family knows it now if there is a birthday if there is a گھر کی دعوت I don't like taking pictures because I want that to be my space but ان کے لئے it's as I said it's become so normal now کہ اس رہنم تسویر کیا ہو گیا چانے سے ہستو آدمی چپ ہو جائے گا کیوں مطلب it's not for everyone so I've learned that a little later in my life but that that kind of gave me a little peace also کہ یہ سمجھ آگئی کہ بس تھوڑا سا چپ کے رہنا ہے لوگوں سے تو آپ خوش بھی رہتے ہیں and you think شادی کے لئے یہ چیز بہت امپورٹن مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ضروری ہے کسی کے بھی لئے آپ کا جو ایک گھر ہے نا اس کو گھر رکھیں آپ ورنہ پھر پھر تو یار کوئی بھی انیبوڈی 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 can just say anything کرکٹ اور آپ کا جو جنون ہے کرکٹ سے کہ اگر آپ اتاکاری نہ کرتے تو آپ وکٹ کیپر تو ضرور ہوتے ہیں وکٹ کیپر کی ہوتا بھائی میں اوپنر ہوتا میں ٹیم ٹیم خریدتا میں میں نے کہا چلو اوقات والی بات کرتا مگر آپ نے اپنے آپ کو اونر کیوں نہیں بھائی میں ایک سندھ کی ٹیم خریدوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھی بات لڑکانہ کی ٹیم خریدیں گے یہ سندھ لیگ ہونی چاہیے سندھ کی لیگ کیا مطلب کیا ہے سندھ کا ایک شہر ایک ہو جائے گا تو ہو گئی لیگ ریپیزنٹیشن ہی چاہیے سندھ کی لیگ ہے پی ایس ایل کس کی لیگ ہو رہی ہے پھر سندھ نہیں پاکستان یہ کیا تم نے بات کی ہے دیکھ رہے ہو لڑکو مارو اس کو کراچی کے لڑکے ہیں سارے کراچی کے ہمارے کیمرو پر سب کراچی کے ایک پنڈی وہ ہے اچھا جی جلدی سے آپ کی جو پروڈیوسر آپ کی زندگی میں جو بہت مین مین لوگ ہیں سپیشلی نبیل دن جے جے سلمان اقبال دکٹر کازمی صاحب یہ تین چار لوگ ہیں جو آپ کی ورک لائف سے مدد جڑے ہوئے لیکن آپ کی پرسنل لائف ہیں آپ کی بیٹی آپ کی بیگم آپ کا بیٹا سپیرچول ہیں آپ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں I think میرے اندر وہ سندگیہ بہت زیادہ ہے تو میں تھوڑا سندھا 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 بچ کے رہتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے لیکن کسی دن مجھ سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ کہ تم میں ایک دن بس وقت اوٹھو گے اور وہ بھولو کہ بس ہو گیا ہے میں مزاگ نہیں کر رہا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اچھلی why I feel like spiritual ہونے سے اس طرف جانے سے because that's that's very pure there is a lot of purity to it and it's not just this work but overall the world has become a little fake little? I am being a little humble about it so I feel like that's why you disconnect and where will you get a big connect so it's just a thought I don't know but as a father isn't that one of your concerns that my child will be big in a big life where fake has become the new normal yeah look at that you can explain to someone I feel like if a child sees you and you are not fake at least you know it's a good and wrong you can do that you can do that you keep your rights and tell your wrongs and at least your acts the text I know when I was born in this industry ایکٹر اور ہوسٹ اور وٹیور برد ایسے نا تمہاری عزت کرتے ہیں بس دیٹس اناف یہ بہت زیادہ ہے پاکی پیسہ ویسا کام آج ہے کل نہیں ہے ہے تو دیکھو ہماری یہی فیٹنس شکلوں پہ ہی سب کچھ ہے نا کل کو نہیں رہے گا تو کیا کر لیں گے سو اٹلیس عزت جو ہے نا وہ بچے کو اگر آپ نے سمجھا دی نا کہ بیٹا کہ عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے ہیروینز آپ کی زندگی میں بڑی ہیں سکرین پہ بھی آئیں ریل لائف میں بھی آئیں کس ہیروین کو واقعی ہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ کیا بات work ethic wise work ethic talent تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ چاہے وہ male actors ہوں female actors ہوں we are blessed with talent it's just the direction that we lack تو work ethic میں اگر آپ دیکھیں تو مجھے کیونکہ میں نے recently میں نے کام انہی لوگ کے ساتھ کیا as an actor میں باتا میں producer کی طرف تو چاننا ہی نہیں چاہتا نہیں نہیں کیونکہ وہ وہاں پر گڑڑ ہو جائے گی بہت زیادہ so but yes I find Mahira and Mehvish at least I've seen them very very committed and very devoted towards their work یہ دون آپ کی فیوری and they understand کہ you see they are stars they are genuine stars and they understand the problems of productions and what is doable and what is not تو آپ ایسی باتیں کریں جو سمجھ بھی آیا تو وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے ایک award show پہ آپ گئے تھے جہاں آپ نے رنبیٹ کو گلے لگایا گوویندہ کو آپ نے گوڑے پہ ہاتھ لگا دیا نہیں نہیں گوویندہ کس کو نہیں اچھا لگتا لیکن لوگوں نے اس کے اوپر کہنا شروع کر دیا کہ جی گوڑے کو ہاتھ لگا دی اس کے بارے میں ہی بات ہوتی ہے جس کے بارے میں کوئی بات ہوگی چاہی باقی کیا فرق پڑتا ہے مجھے بہت چھے لگتا مجھے کہ میرے اببہ کو بہت چھے لگتا ہے اور آپ نے ساری زندگی ہمیں کیون دکھا رہے پھر بنا لیتے آپ اچھا اچھا سنما اٹ لیسٹ میں کہتا ہوں یہ بہت یاد ہے آپ تو میرا آپ کا بچپن گزرا اس میں کوئی لیجنڈ نہیں رہا ہم زبردستی نام ٹی وی پہ رہے ہیں ٹی وی کی میں فلم کی بات تھے ہی نہیں کس کو دیکھتے آپ جو آپ نے دکھا ہے آپ ہی ہوا ہوتے ہمارے پاس ہم بھی نام لیتے میں آپ کو لکھ ہوا قیدیازم زندہ بات کیا مولا جٹ کیا ہم نے یہ پندرہ بیس چیزیں دے دی ہیں بہت مشکل ٹائم پہ دے دی ہیں آپ نے کیا دیا ہم کو ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں جو دیا ہے ہم نے دیکھا اس کے باوجود بھی ہم یہاں اپنا کونٹنٹ تیار کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے اس کا کریٹ دینا چاہیے سب لوگوں کو فاہد آہ اویسی بات ہے میں تو چاہوں گا کہ میں پوری رات آپ سے بات کرتا رہوں نہیں میں ایسا نہیں چاہوں زائری بات ہے لیکن کچھ ننے منے سے سوال ہے جو ہم نے وائرل کونٹینٹ بھی کرنا ہوتا کہ بھئی ذرا تھوڑی سی فاہد کے پر بھی ذرا کونٹرویسی بگرہ دیکھیں میں نہیں کوئی اس طرح بہودہ سوال نہیں کوئی بہودہ سوال فاہد مصطفہ کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کریں تو کیا ہوگا فاہد مصطفہ is genuine genuine اوکی action comedy romance comedy اچھا i like comedy because i tell you why because comedy na اپنی ٹی وی کریر میں بہت کم کی ہے میں جتنی بھی comedy کیا وہ میں کی اور ری لائف میں لیکن اگر اچھی comedy ہو نا لکھی ہو تو مزا آتا آپ کرنے اور میری comedy اچھی رہی ہے even آپ لوگ people are pro آپ لوگ ساتھ کیپ ایسولیتی پرسن لیکن ایسولیتی فرین آپ میری فرین واسی میری فرین واسی دوست میری میری دوست دوست نہیں حالکہ مین دو تین بڑے پروڈیوسر میری میری ملنہ 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 بہت دوست that kind of comes across کہ he's looking down on us which is not the case it's just that you know i want to be friends with people who are not from this industry so that i have something else to talk about so i play cricket i do other things i keep myself busy there and i'm a different person there i tell you you are a lot of jisbati cricketer you are a lot i want entertainer i never want to pick sides it's about picking a side so i think you should not do that if you're an entertainer so that everybody i i'm the only sindhi actor batsa jis ki panjabi film bhi logo nne dekhi ha na to mujhe aysa rehna hai ki mujhe sindhi bhi own karay to mujhe urdu speaking bhi own karay and i'm loved by everybody so why would i pick a side and you know i want to be pakistani and just entertain people ok jito pakistan mere baad kone kar saktan dhekho kar to bhoat loog leng legin lekin mujhe aysa lagta ki kuch cheeze life mein kuch or karay koi is se bada is se bhetr yehi agar koi karay ga to woh nahi chalega compare bhi ho if something new something different not this show ko yor chiz bhat bade hi 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 liekin ye chiz woh aapne saath zyat kare zindegi me best compliment kya mila yor mujhe jab people's person kehet bhat acha lagta mujhe hem harre pusht kibhi kisi star ka tag nai suna tha aapne sahab or mein aapne ghar ka gandah nda bhi hum bhat sahab to acha lagta hai ye chiz hem bade khush nasib logu mujhe aasa lagta kya deserve bhi nai kare at least mujhe pata nai kya kya aasi baat thi allah aap joh kya mazhaag mazhaag bhat sahab kya talen nai hai or yah faqt baat kata hai mazha saj baat 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 extraordinary kuch bhi nahi to woh koji maa ki dhua hai ya koji baap ne mujhe baap ki zyada ho ki dhua mera baat zyada mujhe lagta hai dhua dheta ho jah ma eek baat baat ko kata to malka tarnam nur jah nai eek dfah kaha tha ki mera baat zindagi pehra shoga hai te me hamishah wekhya ki allah nai na loka karnat parda baat hai kata mera wos sir mujhe pata hai ki kata kata sur me tih kata hai kata hai kata Allah allah or woh ke tih ki hamishah ke be baat 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 joh kata na izzet ki baat bas logo ko kata aap 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 kya hai kaise hai kya shakal hai aap ki tujhe bhi pata baat saab kya humari shakal hai kya humara good looking insana hai ha ho gaya na pupo ki beeti ke liye bhi humara hi chal hai ha 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 ho bhai aasa hi hai chal sab se ajeeb rumor me na apne baare me kya sena me nye aapne baare me ha min shuru shuru me jib humti me kama kata na to meri ankhye na bade bade nashili si ankhye to aas aap dhekhen na to aap ko aasa lakta kya 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 a little drunk kya 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 to ye eek bade mash thha mere baare shuru shuru mein or baaki arrogan aur rude aur ye to pata hen bach pan se sun raha hon i don't know success probably aapko joe na woh saare logo ko galat shoulders rub kar deti ha mera crush kabhi koi tha ya abhi میرے بڑے کرش رہے یار وینیزہ وز ون آف مائے کرش وینی اوہ ای لاب وینی میں کہتا ہوں آج بھی آج بھی میں ان کو کبھی کبھی فون کر کے بول دیتا ہوں ایسا یار آپ آپ کمال تھی ہیں ابھی بھی تو وہ تھی آمنہ حق مجھے بہت اچھی لگتی بھی تو بہت چارے لوگ رہے ہیں اچھے اچھے پیارے پیارے اب وقت میں بدلتے رہتے ہیں کس کرکٹر کو ہٹا کے مجھے ٹیم میں رکھنا چاہیے آرے بڑے ہیں ایسے میری بابر سے دوستی چل رہی ہے کبھی ایسے چانک سے آج ایک دن ٹک کر گیا آج اب سلمان بھائی کو میری کس چیز سے چڑھ ہے میرا کم آنے جانے سے اور کم اٹھنے بیٹھنے سے میرا نا محبت کا طریقہ میں تم سے بھی بہت محبت کرتا ہوں بچھا ہم بہت کم ملتے ہیں بہت کم ہماری بات ہوتی ہے تو بس میرا وہ ہے کہ کم ہو لیکن اچھا ہو اچھا ہو تو میں آپ سے جب بھی ملتا ہوں میں بہت دل سے ملتا ہوں وہ میرے باس بھی ہیں وہ میرے بڑے بھی ہیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ دیکھو میرے بھی ارزگرد بہت رشت رہتا ہے ان کے ارزگرد اور زیادہ رشت رہتا ہے تو میں کبھی کبھی بس چلا جاتا ہوں ایک نسیر جو میں جے جے کو دوں get a life جے جے enjoy yourself it won't last forever اچھا جی ایک ڈائلوگ جو میں ہمیشہ سے بولنا چاہتا تھا میں کھاتا ہوں اور لگاتا ہوں oh very nice thank you very much thank you all the best میں ایک بات ضرور کہوں گا میں نے i belong to a family جہاں ہم لوگ نے ہمیشہ stars دیکھیں ہیں absolutely stardom بھی دیکھا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں because you are the true definition of a star Pakistan میں آپ واقعی آپ سے بڑا نام entertainment میں واقعی نہیں ہے اور اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح روج پہ رکھے اور آپ اسی طرح ہمیشہ کامیاب بہیں اور تھوڑے سے پنچھول ہو جائیں آج یہ 20 منٹ لیٹ تھے خیر ہے چھوٹا سے خیر ہے پانی نہیں آر ہوگا ان چھوٹ خوادی روزرات excuse me میں مجھے امدری بٹ کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں پاکستان کے خیال thank you موسیقی موسیقی موسیقی